دوستو کورونا وائرس آج کس طرح دنیا بھر میں تباہی مچا رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ اب ایک اور وائرس نے اپنا قبضہ جمع لیا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے دوستو اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے سننے کے بعد آپ کے دماغ کی نسیں ایک دم سنن ہو جائیں گی کیونکہ وائرس کہیں اور سے نہیں بلکہ چین سے ہی آیا ہے جی ہاں دوستو چین سے آیا کورونا وائرس ہے جس طرح دنیا بھر کو تباہ کرنے میں لگا ہے وہی چین میں ہی ایک شخص کی جان لینے والا ہنٹا وائرس بھی اب دستک دے چکا ہے ایسے میں دوستو سبی کے مند میں یہ سوال ہے کہ ہنٹا وائرس کتنا خطرناک ہے اور یہ کس طرح لوگوں کو مارتا ہے جس کی جانکاری آج میں یعنی آپ کا ہوسٹ و دوست سیم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں بس ویڈیو کو انت تک دیکھنا اور پسند آئے تو لائک کرنا مد بھولنا دوستو سال 2020 کے شروع ہونے سے پہلے ہی دنیا بھر میں تباہی شروع ہو گئی تھی اور اس تباہی کا نام ہے کورونا وائرس جو آج دھیرے دھیرے دنیا بھر کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے جس کی وجہ سے آج 23000 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہے اور اس سے سنکرمیت لوگوں کا آکھڑا اب 5 لاکھ پہنچنے والا ہے اور یہ آکھڑا کب جا کر تھمے گا اس کا کچھ بھی نہیں پتا ہے ایسے میں دوستوں لوگوں کی حالت اور زیادہ پھس ہو گئی ہے جب انہیں یہ پتا چلا کہ کہیں اور سے نہیں بلکہ کورونا وائرس کی مہاماری کا گڑ کہے جانے والے چین سے ہی ایک اور وائرس لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے دوستوں جس وائرس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے ہنٹا وائرس اور یہ کسی اور چیز سے نہیں بلکہ چوہوں سے پھیلتا ہے دوستوں وائرس چوہوں کے ملموتری یا پھر سلائیوہ کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو موہ میں لگانے سے یا پھر ان چیزوں کو ہوا میں چلے جانے کی وجہ سے سانسوں کے ذریعے آپ کی شریر میں آ جاتا ہے اور سانسوں کے بعد یہ ڈیریکٹ پھیپڑوں پر اثر ڈالتا ہے جس وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے ایسا ہی چین کے ایک بس میں سفر کر رہے ہیں انسان کے ساتھ ہوا جو اس وائرس کی چپیٹ میں آ کر موت کے گھاٹ اتر گیا دوستوں وگیانیکوں نے جب اس وائرس کے بارے میں جانچ کی تو انہوں نے بولا کہ یہ وائرس انسان سے انسان تک نہیں پھیلتا لیکن آپ کو اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات ہم بتا دے کہ جب کورونا وائرس آیا تھا تو بھی یہ بات کہی جاری تھی کہ یہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں نہیں پھیلتا لیکن آج کیا حال ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایسے میں اگر اس وائرس نے بھی کورونا وائرس کی طرح پھیلنا شروع کر دیا تو موتوں کی سنکیہ دس گناہ زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ دوستوں جہاں کورونا وائرس سے آج کیول سو میں سے تین لوگ مارے جا رہے ہیں وہی ہنٹا وائرس سے 38% موت ہونے کی سمبھاؤنائے ہیں ایسے میں اگر یہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے پھر تو ٹھیک ہے پرنہ اگر یہ بھی کورونا وائرس کی طرح پھیلنا شروع ہوا تو تباہی مجھ جائے گی کیونکہ دوستوں کورونا وائرس کی طرح اس کے بھی لیکشن دو سے دس دنوں بعد ہی دکھنے شروع ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس وائرس میں بھی انسان کے شریر میں درد سر میں درد سوکھی خان سے رولٹی آنا جیسے عام لیکشن ہے اب دوستوں اس وائرس کے بارے میں ابھی تک جو جانکاری ملی ہے یہ تو یہی ہے کہ یہ اتنی جلدی نہیں پھیلتا لیکن اگر یہ پھیلنا شروع ہو گیا تو اس کے دوارا ہونے والی موتوں کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں باقی آپ کا اس میڈ ان چائنہ کے دوسرے وائرس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ میں بتانا ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو لگتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا